ویلکم بیک ناظرین پروگرام کا تیسہ حصہ ہے جس میں ہم حضرت والا سے خاص سوال کرتے ہیں اور حضرت سے اس کی سوال کی رہنمائی لیتے ہیں تو حضرت آج بھی آپ سے اس متعلق پوچھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں جو ذکر کیا ہے وہ دل کے لوتھرہ جو ہوتا ہے اس خون کے لوتھرے والے دل کی بات کی ہے روحانی دل کی بات نہیں کی تو یہ صوفی اکرام کہاں سے روحانی دل بنا کے لے آئے ہیں حضرت اس پر رہنمائی فرمائیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا نکتہ اٹھایا ہے ہاں وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اِنَّ فِي الْجَسِدِ اللَّمُدْغَتُن کہ بے شک جیئے وہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اِذَا سَالُوَتَ سَالُوَالْجَسُدُ قُلُّ وَاگر ٹھیک رہتا ہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے وَاِذَا فَاسَدَ فَاسَدَ جَسُدُ قُلُّ وہ فاسد ہو جاتا ہے پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے اَلَا وَحِي الْقَلْبُ یاد رُكُوا وَدِلَ ہے تو کہا کہ اس سے آپ نے یہ فرمایا کہ اس سے وہ جو ہے وہ مادی جو قلب ہے وہ مراد ہے یعنی لوتھڑا مراد لیا ہے اور صوفی اکرام اس سے روحانی کیسے لے رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اشارت فرمائے اِنَّ فِي الْجَسَدِ الْمُدْغَتُن کہ جسم کے اندر جیئے ایک جو گوشت کا لوتھڑا ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا جیئے وہ صرف وہ گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ کیونکہ جسم جو روح کے بغیر نہیں ہے اب انسان کا جو یہ ہمارا جسم ہے تو نظر تو جسم آرہا ہے دیکھیں یہ روح کے بغیر نہیں اندر روح موجود ہے روح ہے تو یہ جسم قائم ہے اس سے وہ قلب جو ہے مادی قلب ہے جو قائم نظر آتا ہے اس کے اندر روحانی قلب موجود ہے اس کے اندر روح ہے تب ہی تو وہ قائم ہے جیسے جسم سے روح نکل جائے تو یہ جسم جو زمین بوس ہو جاتا گر جاتا ہے آنکھی ہوں گی دیکھیں گی نہیں کان ہوں گے سنیں گے نہیں زبانوں کی بولے گی نہیں کیونکہ روح نکل گئی ایسے وہ جو قلب جو اس وقت قائم ہے وہ قلب جو قائم ہے اس کے اندر روح موجود ہے وہ جو روح ہے وہ روحانی قلب ہے وہ روحانی قلب ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان کی ساری زندگی کے تصرفات جو ہے انسان قلب کی بنیاد پر کرتا ہے کیونکہ جسم میں قلب جو ہے وہ بادشاہ ہے دماغ اس کا وزیر ہے جیسے دنیا کے اندر سلطنت ہوتی ہے اس کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اب وزیر وہ ساری انتظامی کاؤں کرتا ہے تو قلب جو ہے یہ بادشاہ ہے تو بادشاہ دماغ کو جو متوجہ کر دیتا ہے یہ کام کرو اب جو ہے دماغ جو ہے وہ ساری پلیننگ اب دماغ کرتا ہے یہ دماغ وزیر ہے اور اس کے مطابق ساری چیزیں لے کے چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ دماغ مر جائے تو آدمی مرتا نہیں ہے اگر وزیر مر جائے تو ملک میں کوئی اتنی خطرناک بانی وزیر دوسرا آجائے گا لیکن بادشاہ اگر مر گیا تو گویا کہ وہ بادشاہ دی رہ جاتی ہے دل مر جاتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے یہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ دل کے مرنے کا نام ہی تو موت ہے جو اس کو ہارٹ فیل کہتے ہیں تو ہارٹ فیل یہ موت کا سبب نہیں ہے موت کی ریفنیشن ہے کہ ان کا ہارٹ فیل ہو گیا مطلب دل مر گیا کیونکہ بادشاہ ختم ہو گیا بادشاہ ختم تو یہ بادشاہ ہے اور وہ وزیر تو اسی طریقے سے جیسے انسان کا جسم مادی ہے لیکن اس کے در روح موجود ایسی یہ دل جو لوترا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ سے اشارت فرما رہے ہیں تو گویا کہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں مقام بتا رہے ہیں اس روحانی قلب کا اگر آپ روحانی قلب کی بات کرتے ہیں کہ روحانی قلب ہے جس کی صفائی ضروری ہے تو یہ سوال رہتا ہے کہ وہ روحانی قلب ہے کان تو پتہ ہی نہ چلتا تو اس لئے نبی پاک صلی اللہ سے نے اس کو نشاندہ ہی کر دی یہ جو لوترا ہے نا یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ جو آپ کا جو ہے وہ گوشت کا لوتا ہے یہ روحانی قلب ہے یہی سے روحانیت کی ساری رہے کھلتی ہیں یہی وہ کھڑکیاں ہیں اس کے بالکل پیچھے کی طرف سے وہ کھڑکیوں سے فتوحات جو ہے وہ انوارات اور مارفت کے دروازے کھلتے ہیں اس لئے آپ نے گویا کہ اس روحانی قلب کا ایڈریس بتایا ہے کہ یہ مادی قلب ٹھیک ہے نا اس لئے کہ اگر جو ہے وہ اگر وہ مادی قلب کا ذکر نہ کرتے ہم وہ روحانی قلب پہ پہنچتے ہیں کیسے آپ کہتے ہیں روحانی قلب ہے اس کی اصلاح کرو جو ہے کہاں پتہ ہی نہیں تو پہنچنا پاتے یا اسے کہتے ہیں یہ روحانی انسان اب ایک آدمی زہد ہے کہ روحانی زہد جی ہے اس کو بلاؤ اب روحانی زہد کہا ہے جی وہ جسمانی زہد ہوگا اس کو بلائیں کہ یار آئیے اسی کے اندر اس کی روح ہے وہ آگیا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لوترے کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ ہے کہ اس انداز سے ذکر فرمایا کہ گوہ ہے کہ میڈیکل سائنس کے حساب سے بھی بات نظر آگئی واضح ہوگئی کہ وہ گوشت کا لوترہ ٹھیک رہتا ہے تو آدمی ٹھیک رہتا ہے وہ فاسد ہویا آدمی فاسد ہو جاتا ہے تو گوہ ہے کہ آپ نے انسان کی جسمانی قیفت بھی بتا دی اور روحانی بھی بتا دی کہ یہ دل جو ہے روحانی طور پر بگڑ جا آدمی بگڑ جاتا ہے دل صدر جا آدمی صدر جاتا ہے اس کا تذکیہ ہو جائے تو انسان صدر جاتا ہے اسی کے لئے لا الہ اللہ کی ذر پر لگتی ہیں تاکہ وہ روحانی قلب کا تذکیہ ہو جائے نتیجہ کیا ہوگا انسان صدر جائے اخلاق حسنہ سے مزین ہو جاتا ہے یہ بجائے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کیا تو اس کے مادی قلب کے ساتھ روحانی کے اندر اس کی اطلاع ہے اور صوفیہ جانتے ہیں اس بات کو صوفیہ سوچا کہ جسمانی جو قلب ہے اس کی فکر دعارات بھی خود ہی کرتا ہے بغیر کہہ ہی کرتا ہے اب میں اور آپ سب اپنا ہارڈ کا چیک اپ کرانے جاتے ہیں انجیوگرافک کرانے جاتے ہیں اور جو جو ہوتا ہے یاد چیک کر لو ہے دل ٹھیک تو ہے وہ اس کی ہمیں زیادہ تاقید کی ضرورت ہے سہت ظاہری سہت کی ہر بندہ کی ضرورت ہے لیکن جو روحانی قلب ہے اس کی فکر کوئی نہیں کرتا اس صوفیہ نے اس پر محنت کی ہے کہ یہ روحانی قلب جو ہے نا اس کا تذکیہ کرو تو اخلاق حسنہ ملیں گے یا دنیا میں رات اور آخر میں جنت ملیں گی سبحان دیکھا جسمانی قلب پہ لگے رہے تم تو ٹھیک ہے جسمانی قلب اپنے موت کے وقت تو انسان مرے گئی لیکن آگے کیا ہم وہ دکھائیں گے اس لیے جو ہے تو اس کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس انداز سے ذکر فرما دیا کہ آپ نے مطلقاً ذکر کر کے دونوں کی حفیتیں بیان کر دیں اور صوفیہ نے وہ چیز لے لی جو اصل میں نجات کا باعث ہے اور اس پر وہ بینت کرتے ہیں سبحان اللہ بہت اکیوانہ انداز سے سمجھائے جزاک اللہ خیر